راجستان کے مکہ منتری عشوگ گہلوت نے گاندھی جی کی پرتیمہ کا انعورن کرتے ہوئے کہا جب انہیں کوئی گاندھی یا گاندھی وادی کہتا ہے تو وہ گلٹی کونسیس ہو جاتے ہیں آتمگلانی سے بھر جاتے ہیں دراصل گاندھی نام سے پکارا جانا اور گاندھی بننا دونوں میں آسمان جمین کا انتر ہے مکہ منتری عشوگ گہلوت یہ بات سمجھتے ہیں کہ موجودہ راجنیت میں رہ کر گاندھی بننا آسان کام نہیں ہے کیونکہ جو کچھ راجستان ویدھان سبحاؤں چناؤں میں ہو رہا ہے اسے دیکھنے کے بعد نشیتی کہا جا سکتا ہے کہ ہمام میں سب ہی ننگے ہیں مکہ منتری عشوگ گہلوت کے پاس یہ نیتک ادھکار بچا نہیں ہے کہ وہ پردھان منتری نریندر موڈی پر حملہ کر کے بولیں کہ لوگتنتر کا گلہ گھوٹ رہے ہیں بیجے پی نے تو جیسا کی آروپ ہے کہ لادورام پیتلیا کا بیجنس بند کروا دیا مگر کانگریس پر آروپ ہے کہ انہوں نے لادورام پیتلیا کو ہی بند کر دیا اب دیکھئے راجستان میں بارہ گھنٹے میں کورونا کی ریپورٹ آ جاتی ہے لیکن پچھلے تین دنوں سے لادورام پیتلیا کی کورونا ریپورٹ نہیں آ رہی ہے اس لیے لادورام پیتلیا کے گھر کے باہر پولیس والے کھڑے ہیں ہوم گارڈ کے پانچ جوان کھڑے ہیں تین تین گھنٹے پر ڈیوٹی بدل رہی ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ لمبا ڈیوٹی کر لیں آلت سے ہو جائے اور پیتلیا ایک بار پھر سے بھاگ جائیں کیونکہ پچھلی بار بی جی پی کے پردیش ادھیکش ستیش پونیا نے کانگریس کے رنیتی کاروں کو چکمہ دیتے ہوئے لادورام پیتلیا کو بھگا لیا تھا ایک نیا آڈیو ٹیپ بھی اس بیچ آ گیا ہے آج ہی جس میں بی جی پی کے نیتا کے ساتھ بات کرتے ہوئے لادورام پیتلیا کہہ رہے ہیں کہ وہ پیچھے کے دروازے سے بھاگ کر اکیلی نومنیشن کرنے اس لیے گئے تھے کیونکہ کانگریس انہیں اٹھا لیتی اور تب تک چھپا کر رکھتی جب تک نوانکن واپسی کا دن نہ نکل جائے اسی لیے وہ بھاگ رہے تھے جس بھاگنے کی تصویر کو دکھا کر کانگریس نے کہا تھا کہ دیکھئے لادورام پیتلیا کتنے درے ہوئے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں دراصل اس آڈیو ٹیپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانگریس سے درے ہوئے تھے اب جس طرح کے تین چار آڈیو ٹیپ آئے ہیں اس میں یہ دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس اور بی اے پی دونوں میں سے کوئی بھی دودھ کی دھولی ہوئی نہیں ہے یہ تو بات ہو گئی سہاڑا کی لیکن راسمن میں بھی کھیل چل دہا ہے وہاں پر خان منتری پرمو جہن بھایا کو بولایا گیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ کھنن اور سب سے زیادہ کھنن میں پیسہ راسمن سے آتا ہے اب ایسا کہا جا رہا ہے کہ کھان منتری تمام کھان ٹھیکے داروں اور کھان مالکوں کے لشٹ لے کر گئے ہیں کوئی ایسا کھان نہیں ہو کہ جہاں کوئی گربڑی نہیں ملتی ہو ان گربڑیوں کو کھوز کر ایسا کہا جا رہا ہے کہ کھان منتری کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ووڈ تو کانگریس کو ہی دینا پڑے گا ایسا لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے کانگریس بھی بی جے پی سے ووڈ پانا سیکھ رہی ہے ایسے میں اب کانگریس کے پاس کم سے کمیہ نیتک ادھگار نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آرو بی جے پی پر لگائے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ راجستان کی جنتہ اب تیسری طاقت کی طرف بھی دیکھ رہی ہے تیسرا مرچہ ہے راشتیہ لکتانترک پارٹی کے ہنمان بینیوال کا ہنمان بینیوال اس اپچناو میں جی جان سے لگے ہوئے ہیں سجان گڑھ میں چھوٹی چھوٹی سبھاؤں کو سمبودھت کر رہے تھے جنتہ کو سمجھا رہے تھے کہ میں اکیلے کب تک لڑوں گا اگر آپ اکسیجن نہیں دوگے تو میں ختم ہو جاؤں گا اس لیے جروری ہے کہ آپ مجھے جندہ رکھو کیونکہ آپ کی باتوں کو میں اٹھاتا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ ان پر یہ آروپ لگتا ہے کہ وہ جاتی وادی ہیں اب جاتی میں پیدا لیا یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا بھگوان کا دیا ہوا ہے کہ میں کس جاتی میں پیدا لیا لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ راجستان میں گوزر مینا دلد سب کو ساتھ لے کر ایک طاقت کھڑی کروں اور اس میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے اس کے بعد وہ سہاڑا جا رہے ہیں سہاڑا میں بڑی سبھا ہے ان کی حالانکہ سہاڑا کی تصویر کچھ دوسری ہو گئی ہے وہاں پر بڑھمڑ اور جات جو ہیں وہ گول بند ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں ایک بار بڑھمڑ جیتا ہے دوسری بار جات جیتا ہے ایسے مون کے لئے جگہ بنانا آسان نہیں ہوگا راستمن میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں پرلات کھٹانا اچھے امیدوار ہیں اس کے باوجود وہاں پر جگہ نہیں مل رہی ہے راشتر لوگ تانترک پارٹی کو لیکن اس کے باوجود سجان گڑھ میں اچھی سمحاؤنا ہے اور ہنمان بینیوال محنت بھی کر رہے ہیں دیکھیں جیتے ہیں یا ہاریں اگر ووٹ پرسنٹیج اچھا جاتا ہے لوگ بڑی سنکھیا میں جڑتے ہیں ہنمان بینیوال سے تو ویدھان سبھا چناؤ کے لئے ان کے لئے بہتر جمین تلاشنے کا اپنی پارٹی کو سوارنے کا ایک موقع ہوگا اسی لئے وہ اتنی محنت کر رہے ہیں کانگریس بی جے پی کے نیتا جیپور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہنمان بینیوال گاؤں گاؤں اور نکر نکر گھوم رہے ہیں ایک اور نیتا ہے جو سڑک پر بیٹھا ہے ڈاکٹر کروڑی لال میڈا ڈاکٹر کروڑی لال میڈا کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں اس عمر میں بھی اتنی اڑجا کہاں سے آتی ہے کہ آم جنتا کے لئے وہ سڑک پر بیٹھے ہو پچھلے تین دنوں سے ڈاکٹر کروڑی لال میڈا اس لئے دھرنے پر بیٹھے ہیں کیونکہ ایک گریب پوجاری کی حتیہ ہو گئی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ انصاف ملے ساتھ ہی جو عوید کبجہ جمائے بیٹھے ہیں لوگ پوجاری کی جمین پر اسے خالی کر آیا جائے ان پر بھی جاتی وادی ہونے کا عروب لگتا ہے لیکن پچھلی بار بھی کورولی میں میں نے دیکھا تھا کہ برہمن پوجاری کی حتیہ کے لئے وہ آٹھ گھنٹے دھرنے پر بیٹھے تھے اس کے بعد بانسوار ڈنگرپور میں جا کر دھرنے پر بیٹھے تھے آدی واسیوں کے لئے یہاں بھی ایک گری برہمن کے لئے بیٹھے ہیں تو جہاں بھی بکری چوری سے لے کر اور بجٹ چوری تک وہاں کے نوکری تک کے لئے ڈاکٹر کورولی لار مینا دھرنے پر بیٹھتے رہتے ہیں آندولان کرتے رہتے ہیں یہی ان کی ارجہ ہے اور دیکھا اچھا لگتا ہے کہ راجستان میں اس طرح کے نیتا ہیں جو جنتا سے جوڑے معاملوں پر سنگھرس کرتے ہیں ورنہ کانگریس اور بی جے پی کے نیتا تو راجنیت میں ہی فنسے رہتے ہیں بھلے ہی کہ ڈاکٹر کورولی لار مینا بی جے پی میں ہو لیکن جب وہ نہ تھے تب بھی وہ اسی طرح سے جنتا کی آواز اٹھاتے رہتے تھے اسی لئے اس بار کہا جا رہا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی میں بیچینی تو ہے کہ کسی طرح سے وہ چناؤں جیت کر اپنا سکہ منوائیں لیکن سب کی نجریں تیسرے طاقت کو ملے ووٹ پر بھی ہوگی اور یہی راجستان میں ایک تیسری یا نئی پارٹی کا دروازہ کھول سکتا ہے اسی لئے یہ چناؤں ان کی لئے بھی اترائی مہدرپون ہیں جتنا کانگریس اور بی جے پی کے لئے راجستان تک کے لئے جاپورش شہرد کمار نیوز تک کو بیسٹ ڈیجیٹل میڈیا نیوز چینل کارٹوگری میں ملا سلور ٹروفی